اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وحمد وآلہ وصحبہ اجمعین ناظرین اکرام اس سے پہلے نشستوں میں ہم نے مختلف نفل نمازوں کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات پیش کی اس نشست میں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی نماز جمعہ سے پہلے سنتوں کی تعداد کیا ہے نماز جمعہ کے بعد سنتوں کی تعداد کیا ہے ان کے آداب کیا ہیں ان کے فضائل کیا ہیں اور طریقے کیا ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ہم اس نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جمعہ سے پہلے احادیث کے اندر سراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہیں اور نہ تحدید کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ کتنی رکعتیں جمعہ سے پہلے بطور سنت کے پڑھی جائیں گے انسان جتنی پہلے پہنچے اتنی رکعتیں اپنی استطاعت کے مطابق مجموعہ احادیث پر نظر ڈالنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنی رکعتیں چاہے جتنی رکعتیں اس کو میسر ہوں جتنی رکعتوں کی توفیق ملے دو دو رکعتیں کر کے اسے پڑھے ہم آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کر رہے ہیں جس سے ہماری ان باتوں کی انشاءاللہ تعاید ہوگی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے اندر موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا يَقْتَسِرُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ثُمَّ يُصَلِّ مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے پاکی حاصل کرتا ہے اور خوشبوں سے لیس ہوتا ہے خوشبو لگا کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے اور لوگوں کی گردنیں نہیں فلانگتا بلکہ اسے مسجد میں داخل ہوتے ہی جہاں جگہ مل جاتی ہے وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے پھر اس کے بعد ثُمَّ يُصَلِّ مَا كُتِبَ لَهُ پھر جتنی نمازیں اس کے مقدر میں ہیں یا جتنی نمازوں کی اسے طاقت ہے وہ اسے ادا کرتا ہے اور امام کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنتا ہے بلا کسی طرح کی آواز نکالے ہوئے بلا کسی طرح کی گفتگو کیے ہوئے خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی باتوں کو سنتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس جمعہ کے درمیان اور آہندہ جمعہ کے درمیان جو بھی اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف کر دیتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس حدیث سے پتا چلا جو ہمارا محل استدلال ہے یا اس حدیث کے جس ٹکڑے سے ہم استدلال کر رہے ہیں وہ ہے جمعہ سے پہلے ایک بندہ جاتا ہے تو وہ دو دو رکعتیں کر کے وہ مستقل طور سے نمازیں پڑھے جتنی توفیق ملے کوئی تحدید کی یہاں پہ بات نہیں کی گئی حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ محدد رکعتوں کی تعداد بیان نہیں کی گئی لہذا جتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہے اتنی رکعتیں وہ پڑھے ایک دوسری حدیث بھی اسی معنی کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کی راوی ہیں اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب الجمعہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد آیا پھر اس نے جتنی مقدر تھی جتنی وہ نمازیں پڑھ سکتا تھا اس نے سنت کے طور پر اتنی نمازیں پڑھیں اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنا اور اس کے ساتھ نماز ادا کی تو دوسرے جمعہ تک کہ اس کے تمام گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور تین دن کے گناہ مزید ماف کر دی جاتے ہیں ان دونوں احادیث کی روشنی میں جو بات واضح طور سے ہمارے سامنے آتی ہے اور جو ہم استدلال ان حادیث سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے پہلی حدیث کے اندر جو الفاظ بیان کے گئے فُمَّ صَلَّ مَا قُتِبَ لَهُ اور دوسری حدیث میں فَصَلَّ مَا قُدِّرَ لَهُ تو دونوں سے ہی پتا چلتا ہے کہ جتنی انسان کو توفیق ملتی ہے اتنی نمازیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے ازان شروع ہونے سے پہلے وہ پڑھ لے دو دو رکعتیں کر کے یعنی جمعہ سے پہلے کی سنتوں کے حوالے سے خلاص کلام یہ ہے کہ کوئی تعداد رکعتوں کی متعید نہیں ہے انسان دو رکعت چار رکعت چھے رکعت آٹھ رکعت دس رکعت جتنی بھی نمازیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے انشاءاللہ وہ نمازیں اس کے حق میں مفید ہوں گی اور یہ الفاظ احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر وارد ہیں صرف صحیح ہیں ان کے الفاظ نہیں بلکہ احادیث کی مختلف کتابوں میں یہ الفاظ وارد ہیں چنانچہ مسند احمد کے اندر یہ الفاظ وارد ہیں ثُمَّ يُسَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ یعنی پھر وہ نماز پڑھے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دیئے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقدر کر رکھا ہے اسی طرح کے الفاظ دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں ان تمام احادیث کی کتابوں کے اندر اسی طرح کے الفاظ ملتے ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ جمعہ سے پہلے کی سنتوں کی تعداد متعین نہیں ہے انسان کے اپنی توفیق اور اپنی سہولت کے اوپر ہے کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حوالے سے جو باب قائم کیا ہے وہ باب بہت ہی اپنے آپ میں اہم ہے وہ باب اس سے متعلقہ سارے اشکالات کو دور کر دیتا ہے اور ہر مسئلے کو حل کر دیتا ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ باب اُباحت مَا عَرَادَ الْمُسَلِّ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمْعَوَاتِ مِنْ غَيْرِ حَضَرٍ اَن يُصَلِّي مَاشَا وَأَرَادَ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ یعنی مسلی جمعہ کی نماز سے پہلے بلا تحدید اور بلا تعین جتنی رکعتیں سنت کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے یہ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر باب قائم کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان ایمہ و محدثین نے بھی اس حدیث کا یہی مطلب سمجھا ہے اور یہی مطلب بتایا ہے کہ جمعہ سے پہلے کی سنتوں کی تعداد متعین نہیں ہے انسان کی اپنی توفیق اس کی اپنی نیکی اس کی اپنا تقوی اور اس کی اپنی بھلائی کی مقدار ہے کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں جمعہ کے بعد کی سنتوں کے بارے میں جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں پڑھ جائیں گی دو رکعتیں پڑھ جائیں گی یا چار رکعتیں پڑھ جائیں گی دونوں طرح کی احادیث ہیں لیکن ہم ان دونوں طرح کی احادیث کو پیش کرنے کے بعد عیمہ محدثین نے جو حل پیش کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ پیش کریں گے جس سے اشکالات دور ہو جائیں گے چنانچہ صحیح مسلم کتاب الجمعہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث وارد ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص جب جمعہ کے بعد کی سنتیں ادا کرے تو چاہیے کہ چار رکعتیں ادا کرے چار رکعتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے بعد سنت ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ چار رکعتیں ادا کرے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے اسی طرح سے صحیح مسلم ہی کے اندر ایک اور حدیث ہے اسی معنی کی حدیث الفاظ میں ذرا سا فرق ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوییں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانا منکم مصلیم بعد الجمعات فلیصلی اربعن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے بعد سنت پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ چار رکعتیں پڑھے ہیں ان دونوں حدیثوں کے اندر جو صحیح مسلم کی حدیث ہیں دونوں حدیثوں سے یہ بات پتا چلی کہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھی جائیں گی سنت کے طور پر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے اندر دو رکعتوں کا تذکرہ ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے زہر کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے اپنے گھر کے اندر عشاء کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ جب گھر آتے تھے تو دو رکعتیں آپ ادا کرتے تھے اس حدیث میں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے والی حدیث کے اندر سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعتیں پڑھیں اور اس حدیث کے اندر وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھیں تو کیا ان دونوں رکعتوں کے اندر مخالفت ہے کیا ان دونوں روایتوں میں تضاد ہے کیا ان دونوں روایتوں میں ٹکراؤ ہے ٹکراؤ نہیں ہے یہ ہماری اپنی عقلوں کا فطور اور عقلوں کی گتاہی ہے کہ ہم ان حادیث کے درمیان ٹکراؤ سمجھتے ہیں محدثین اور علماء نے اس کی بہترین تطبیق یہ بیان کی ہے کہ کوئی شخص اگر جمعہ کے بعد کی سنتوں کو مسجد میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ چار رکعت پڑھے اور اگر کوئی شخص جمعہ کی سنتوں کو گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تو دو رکعت پڑھے یہ حادیث کی تطبیق اور اس طرح سے حادیث کے درمیان کسی طرح کا ٹکراؤ نہیں رہ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں پڑھتے تو جمعہ کے بعد کی سنتیں چار رکعت پڑھتے اور جب گھر میں پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھتے اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی آپ کا طرز عمل کیا تھا جمعہ کے پہلے کی سنتوں اور جمعہ کے بعد کی سنتوں کے بارے میں جمعہ کے پہلے کی سنتوں کے بارے میں کوئی تحدید کوئی تعین رکعتوں کی ثابت نہیں ہے انسان کو جتنی رکعتیں میسر ہیں پڑھ لے جمعہ کے بعد کی سنتوں کے حوالے سے اگر انسان گھر پڑھنا چاہے تو دو رکعت پڑھے اور اگر مسجد پڑھنا چاہے تو چار رکعت پڑھیں ہم ایک اور نفل نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ہے سفر سے واپسی پر نماز ہم نے اس سے پہلے گھر سے نکلنے کی نماز کے بارے میں گفتگو کی اب ہم سفر سے واپسی پر نماز کے بارے بات کریں گے یہ نماز بھی بہت اہم نمازوں میں سے ہے اور ہندوستانی معاشرہ اس نماز سے بہت زیادہ واقف نہیں ہے لہذا ایسی سنتیں جو متروکہ ہو چکی ہیں جو چھوڑی جا چکی ہیں ان کی طرف خاص طور سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر ایک حدیث وارد ہے حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قدم من سفرین جب کسی سفر سے لوٹتے بدعب المسجد تو آپ گھر نہیں آتے مسجد میں جاتے فیرکع رکعتین دو رکعتیں وہاں مسجد میں نماز پڑھتے ثم جلس لناس پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو اس حدیث سے صاف طور سے پتا چلا کہ اگر کوئی شخص بھی باہر سفر سے آتا ہے تو بجائے گھر میں آنے کے دو رکعت قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر کے پھر گھر میں آئے یہ سنت کا طریقہ ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے خود اپنی صحیح بخاری کے اندر باپ قائم کیا ہے ہیڈنگ بنائی ہے کیا باپ قائم کیا ہے باب الصلاة اذا قدم من السفر جب کوئی شخص سفر سے واپس آئے تو وہ نماز پڑھے دو رکعتیں نماز پڑھیں ایک اور حدیث اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح بخاری کتاب الجہاد کی حدیث ہے یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ذراعو مسجد میں اور دو رکعت نماز پڑھو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص سفر سے واپس آئے تو دو رکعتیں نفل ادا کر کے پھر گھر واپس آئے صحیح بخاری کتاب الجہاد ہی کے اندر ایک اور حدیث اسی معنی کی ہے حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاشت کے وقت سفر کر کے واپس آتے تو دو رکعتیں نماز پڑھتے اس کے بعد بیٹھتے پتا چلا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد کا رخ کرتے دو رکعت نماز پڑھتے پھر کسی اور چیز میں مصروف ہوتے اس حدیث کو اہمہ کرام نے باب الصلاة عند خدوم سفر کے ابو آپ کے تحت ذکر کیا ہے بہت سے اہمہ کرام نے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سفر سے واپسی پر کون سی نماز پڑھی جائے گی تو سفر سے واپسی پر یہ نماز پڑھی جائے گی یہ دراصل ایک شکرانے کی نماز ہے اور انسان محفوظ ہو کر کے گھر واپس آ جاتا ہے تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اپنے گھر واپس لوٹا دیا بہ آسانی میرے اہل و عیال کے درمیان اس کے لئے میں شکریہ کے طور پر دو رکعت ادا کرتا ہوں یہ تھی سفر سے واپسی پر نماز یہ بھی نفل نمازوں میں سے ایک نماز ہے یعنی سفر سے واپسی پر دو رکعتیں ادا کی جائیں گی اب اس کے بعد ہم ایک اور نفل نماز کے بارے میں آتے ہیں بات کرنے کے لئے اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سبحانہ وتعالی بات کریں گے ایک اور نماز جسے ہم نماز استخارہ کے نام سے جانتے ہیں استخارہ کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا بھلائی طلب کرنا انسان جب کوئی کام کرنے کے لئے آتا ہے کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ تعلیم ہو یا کوئی اور کام ہو اور اس میں چاہتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے خیر اور بھلائی چاہیں یعنی کون سا کام ہمارے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے اس کے لئے انسان نماز استخارہ ادا کرتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے انسان پر کہ انسان کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام کرے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرے اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھے اللہ سبحانہ وتعالی سے مشورہ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے جاننا چاہے کہ اللہ یہ کام میں کرنے چاہ رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے میری دنیاوی زندگی کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے اور اخروی زندگی کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے تو یہ کرنے کے لیے ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس میں خیر طلب کرتے ہیں اور اس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو میری طبیعت کو اس طرف فیر دے اور میرا میلانے تب ادھر کر دیں تو ہم گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا سہارہ لیتے ہیں یہ دراصل اس بات کا پیغام ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کا سہارہ لیں اللہ سے مدد طلب کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے چاہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کے معاملات ہوں دنیاوی معاملات ہوں دینی معاملات ہوں کسی بھی طرح کے معاملات ہوں ہم اللہ سے سہارہ لیں اللہ سے مدد ماغیں اللہ سے مدد چاہیں یہی ایک مومن بندے کی پہچان ہوتی ہے چنانچہ ہم آپ کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں جس سے مزید تفصیل سامنے آئے گی یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التحجد میں موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ یعنی معاملات میں خیر طلب کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے سکھاتے تھے جس طرح سے قرآن کریم کی صورتیں سکھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ تم میں کا کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ دو رکعتیں نماز پڑھے اور استخارہ کرے تو انشاءاللہ اس کے لئے برکت ہوگی اور وہ دعا پڑھے وہ کونسی دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کو وہ کونسی دعا سکھائی وہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیا اللہم انی استخیرك بعلمک واستقدرك بقدرتک واسألك من فضلك العظیم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابے کرام کو یہ دعا سکھاتے تھے کہ اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے بھلائی کا طلبگار ہوں اور تیری عظیم طاقت کی بدولت قدرت کا خواہا ہوں قدرت کا خواستگار ہوں اور تیرے فضل عظیم کے ذریعے سے سراپا سوال ہوں کیونکہ قدرت تو تیرے پاس ہے میرے پاس نہیں علم تو تیرے پاس ہے میرے پاس کچھ نہیں اور تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اگر اے اللہ اس معاملے میں میرے دینی حوالے سے اور دنیاوی حوالے سے یہ معاملہ میرے لئے بہتر ہے تو یہ معاملہ میرے لئے مقدر کر دے اور میرے لئے آسان فرما دے اور مجھے اس میں برکت عطا فرما اور اگر یہ معاملہ میرے لئے بہتر نہیں ہے نقصان دے مناسب نہیں ہے تو پھر میری توجہ اس سے ہٹا دے اور مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرما جس میں خیر ہو اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے اس حدیث سے بہت سے علماء نے یہ مسئلہ ظاہر کیا ہے کہ نمازِ استخارہ یہ واجب ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نمازِ استخارہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی اپنی طبیعت کے اوپر ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان استخارہ کر لے تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ معاملہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے شریع بنیادوں پر کیا یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا میرے حق کے خلاف ہے تو یہ بات ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھیں لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہم آج کل دنیا بھی کسی بھی معاملے کے اندر یہاں فون کیا ان سے بات کی ان سے بات کی صاحب یہ بتائیے کہ کیسا رہے گا یہ مشورہ یہ بھی ضروری ہے لیکن آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی پوچھئے اللہ سبحانہ وتعالی سے مشورہ کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی جو کرے گا آپ کے لئے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہ تو مشورہ دے سکتا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ بہتر کوئی اور کر سکتا ہے تو آپ بہت زیادہ لوگوں پر توجہ کرنے کے بجائے اللہ پر توجہ کیجئے لوگوں سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگئے لوگوں سے مدد طلب کرنے کے بجائے اللہ سے مدد طلب کیجئے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاسکار میں لکھا ہے کہ استخارہ تمام دنیاوی کاموں کے لئے مستحب ہے اور علماء نے سرات کی ہے کہ دینی کاموں کے لئے استخارہ نہیں کیا جائے گا جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی آج تحجد پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر کے استخارہ کرے یہ مناسب نہیں ہے کوئی آدمی صلات التصبیح پڑھنا چاہے وہ بیٹھ کر کے استخارہ کرے یہ مناسب نہیں ہے دنیاوی کاموں کے لئے آپ استخارہ کیجئے بزنس کے لئے استخارہ کیجئے تعلیم کے لئے استخارہ کیجئے اور کسی اور کام کے لئے استخارہ کیجئے مگر نیکی کے کام کے لئے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے سوچا میں آج دس پارے کی تلاوت انشاءاللہ کروں گا خوران مجد اس کے لئے استخارہ کریں آپ نہیں یہ مناسب نہیں نماز استخارہ میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز استخارہ میں دو رکعتیں پڑھی جائیں گی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تو دو رکعتیں پڑھی جائیں یہی زیادہ بہتر ہے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے بعض اہل علم نے اس کا یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص الگ سے پڑھنے کے بجائے تحییت الوضو یا تحییت المسجد یا زہر کی سنت یا کسی اور سنت کے اندر دو رکعتیں پڑھ لے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کر لے انشاءاللہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا یہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ انسان الگ ہی سے پڑھے تبھی بلکہ اس طرح سے بھی کر سکتا ہے اس کو بھی علم نے حدیث کی روشنی میں درست قرار دیا ہے اسی طرح سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ استخارہ میں کیا سورت پڑھ جائے تو عام نمازوں کی طرح سے سور فاتحہ سور اخلاص یا کوئی اور سورت جو آپ پڑھ سکتے ہیں سور کافرون وغیرہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں دعا استخارہ کب پڑھ جائے تو دعا استخارہ کے حوالے سے علم نے دو باتیں لکھی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دو رکعتوں کے درمیان سجدے کے اندر ہی دعا استخارہ کرے تو بھی انشاءاللہ مقصد حاصل ہو جائے گا جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے ان کی کتاب الاختیارات الفقہیہ یعنی فقہی ترجیحات جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہیں اس میں یہ بات درج ہے کہ اگر کوئی شخص سجدے میں بھی دعا استخارہ کر لے تو بھی درست ہے اور دو رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد اگر دعا استخارہ پڑھے اور دعا کرے تو انشاءاللہ وہ بھی درست ہیں دونوں طریقے درست ہیں حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اور معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک یہ کہ استخارہ ایسے امور میں ہونا چاہیے جس کو کرنے کا مکمل عازم ہو ایسے کام جس میں تردد ہو جس میں آپ کو شک ہو ایسے کام میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بندہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے استخارہ کے بعد کوئی چیز واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن انشراح اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کام میں پیش قدمی کر دینی چاہیے اس کام سے پیچھے نہیں اٹنا چاہیے وہی انشراحی دراصل استخارہ کا حاصل ہے اگر کسی کو دعا استخارہ یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے اگر کسی کو دعا استخارہ یاد نہ ہو تو یاد کرے یہ سب سے اہم حل ہے کہ انسان کو اگر دعا استخارہ نہیں یاد ہے تو یاد کرے دنیاوی ہمیں کسی بھی معاملات کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سارا کام کر بیٹھتے ہیں لیکن دعاوں کو یاد کرنے کا کام ہم نہیں کر پاتے اور اگر کسی کو واقعیتا یاد ہی نہیں ہے بلکل مکمل طور سے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ دیکھ کر کے پڑھ لے انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایک بات اور آخر میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص استخارہ کئی بار کرنا چاہے تو کئی بار بھی کر سکتا ہے جیسا کہ بعض احادیث سے اس کی سراحت ملتی ہے تو انسان کو جب انشراح حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اس کام کو وہ ادا کرے اس کام میں آگے بڑھے اس کام میں پیشرفت بڑھائے یہ استخارہ کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ان باتوں پر جو کتاب و سنت میں وارد ہیں ہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں